بہاول اگر میں مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے عدویات کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ ہو گیا قیمتوں میں اضافے سے عدویات نایاب ہو گئیں شہری خواہد ہونے لگے کہتی ہے کہ بیماری کا علاج کرانا مشکل ہو گیا ہے مزید بتائیں گے کاسی مری شیخ جب ملکل موجودہ حکومت کے دور میں مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری اگر ہم بات کریں میڈیسن کی تو زندگی بچانے والی عدویات سمیرت مختلف عدویات کی قیمت میں جو ہے وہ پان سو سے لے کر پندرہ سو فیصد تک اضافہ ہوا عدویات پہلے ہی مہنگی تھی مزید اضافہ سے شہریوں کے جو ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر میڈیکل سرور کے ملک سے آپ بتائیے کہ ذرا کون کون سی میڈیسن ہے جس میں اضافہ ہوا ہے بہت سی میڈیسن ہے کچھ انسولین بھی ہیں انسولین جو ہے وہ تو آ بھی نہیں رہی اور اس کا ریڈ بھی کافی بڑھ گیا ہے امولین پہلے تھی ساڑھے ساتھ سو کی اب ان کا تقریباً پندرہ سو روپے ریڈ بھا ہو گیا ہے ہفتے میں دو بار تین بار آتی ہیں ایک دوڑ بھی اور کسٹومر ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے یعنی ایک گولی ایک پتہ ست روپے کا تھا اب وہ انہوں نے اٹھا کے دو سو روپے کا پتہ کر دیا ایک سو نبے کچھ کا بسم اللہ روحارہ سر میری والدہ موطرمہ کارنا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تقریباً پانچ سال سے ہم ریگولر میڈیسن لیتے ہیں پہلے نمبر پہ تو ہمیں سیم میڈیسن ملتی نہیں اگر ملتی ہے پہلے ہمیں جو دو ہزار کی ملتی تھی نا اب وہ دس ہزار کی میڈیسن ملتی ہے یہ بالکل یہ تھے باونہ کر کے شہری جن کا کہنا ہے کہ پہلے جو میڈیسن کا بل جس کی وجہ سے شہریوں کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے قاسم علی شیخ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لئے